علمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد اصول تفسیر کی ایک اہم باب ہے النصر جس کے مطالق جانکاری رکھنا ہر عالم کے لئے ضروری اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے کے لئے بدرجہ اولہ ضروری قدرشتہ درسے میں نسخ ناسخ اور منسوخ تینوں کی تعریف مثال کے دریہ سے آپ کے سامنے پیش کی گئی اگر وہ تعریف آپ کے ذہن میں ہے تو آج کا جو درسے ہے بلکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا آج کا درس شروط نسخ نسخ کی شرطیں اور شرط کس کو کہتے ہیں یعنی اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط ہو گئی نہیں ادافات الشرط ففات المشروط شرط فوت ہو گئی تو جس چیز کی شرطیں تھی وہ بھی فوت ہو گئی مثال نسخ کی شرطیں بیان کی جا رہے ہیں اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو نسخ بھی نہیں پائی جائیں تو جو تعریف ہے ایک سطر کی اسی سے تمام شرطیں نکلتیں نسخ کی جو تعریف تھی وہ کیا ہے رفع الحکم الشرعی مدشتہ سبق میں تعریف النسخ استلاحا رفع الحکم الشرعی الثابت بخطاب متقدم بخطاب شرعی آخر متراخ انہو اس کو میں نے ایک ایک لفظ دو پچھلے درس میں وضاحت کی تھی کہ ایک ایسا حکم جو پہلے کسی دلیل سے ثابت رہا ہو یعنی اللہ رب العالمین کہ کسی خطاب سے پہلے ہی ثابت رہا ہو قرآن سے یا حدیث سے ایک حکم کرنا ہے کی نہیں کرنا اس حکم کو ختم کیا جائے گا ایک دوسرے حکم شرعی سے یعنی وہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی حکم ہو چاہے قرآن یا حدیث تو پہلا حکم جو قرآن یا حدیث سے ثابت تھا اس کو اٹھانا ہے ختم کرنا ہے ایک ایسے حکمے سے جو اس کے بعد آیا ہے ایک دوسرا حکم ہے شرعی حکم ہے شرعی دلیل ہے قرآن و سنت کی پہلے کے بعد آئیے تو اس کو کہا جائے گا کہ نسخ ہو رہا ہے کہ پہلا والا حکم اس کو منسوخ کر دیا گیا اور بعد والا حکم اس کو باقی رکھا گیا پہلا والا حکم کیا ہوگا منسوخ کہلائے گا اور بعد والے حکم کیا کہا جائے گا ناسخ کیا کہا جائے گا ناسخ اور اس عمل کو کیا کہا جائے گا نسخ سمجھ گئے اس کی مثال بھی پچھلے درسے میں آئی تھی آپ دیکھیں گے ابھی یہ نسخ کی شرطیں دیکھ رکھی جائیں گی تو سب اسی تعریف سے نکال نکال کر کے کیونکہ اس میں ایک ایک لفظ ضرورت کے تحت ہے بلا وجہ نہیں آیا ہے ایک ایک لفظ جو تعریف کے اندر آیا ہے سب کچھ نہ کچھ اپنے اندر معنی رکھتا ہے اور گویا کہ شرطیں رکھتا ہے کہتے ہیں نسخ کے لئے چند شرطیں ہیں ان میں سے پہلے شرطیں ہیں اَن يَكُونَ الْحُكْمُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنسُوخِ مُتَعَارِضًا بِحَيثُ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِمَا مَعَنًا پہلی شرط یہ ہے کہ ناسخ اور منسوق کا حکموں ایک دوسرے کا متعارض ہو اپوزٹ ہو ایک دوسرے کا مخالف ہو لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِمَا مَعَنْ اس حیثیت سے کہ دونوں پر بے ایک وقت عمل کرنا ممکن نہ ہو جنہی جس حکم ایک اٹھایا جائے جس حکم ایک دریا سے اٹھایا جائے ایک ناسخ ہو گیا ایک منسوق ہو گیا اتنی بات سمجھ میں آگئی تو یہ اس وقت نہ بتائے گی کہ یہ دونوں حکمیں آپس میں ٹکرا رہے ہوں ایک میں جائز بتایا گیا تو ایک میں ناجائز بتایا گیا اور اب جب ایک حکم جائز کا ہے دوسرے حکم ناجائز کا ہے تو دونوں پر بے ایک وقت عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عمل جو ہم کریں گے یا تو جائز والا کریں گے یا تو نہیں کریں گے تو ایسا ٹکرا ہونا چاہیے تب نسخ کے ضرورت پیش آتی لیکن اگر ایسا تعارض ہے کہ اس کے تدبیق دی جا سکتی ہے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے کوئی شکل ایسی بن سکتی ہے کہ اس پر بھی عمل ہو جائے اس پر بھی عمل ہو جائے تو نسخ کے ضرورت نہیں اگر دونوں حکم پر کسی بھی طور پر عمل کرنے کا امکان موجود ہے کہ ناجائز والے پر اس حالت میں عمل کیا جائے گا جائز والے میں اس حالت پر عمل کر لیا جائے گا تو پھر یہاں نسخ کے ضرورت نہیں کسی حکم کو ختم کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو پہلی شرط یہی ہے کہ ناسخ و منصوب کا جو حکم ہے وہ آپس میں ٹکرا رکھتا ہو ایک دوسرے کا متعارض ہو اپوزٹ ہو اور ایسا تعارض ہو کہ دونوں پر بہیک وقت عمل کرنا ممکن نہ ہو اگر ضرورت برابر بھی امکان ہے کہ دونوں پر عمل ہو سکتا ہے تو پھر نسخ نہیں ہوگا بلکہ اس کو باقی رکھا جائے گا اور جن حالت میں جس پر عمل کرنے کا امکان ہو اس عدباعث اس پر عمل کر لیا جائے گا تو پہلے شرط سمجھ میں آئی فیدان سمجھ میں آئی نہیں ہے ناسخ و منصوب دو حکمیں ہیں انہی میں سے دو حکمیں ہیں انہی میں سے ایک ناسخ بن جاتا ہے ایک منصوب بن جاتا ہے تو اب دونوں حکمیں کا اس وقت نسخ کے نوبت آئے گی منصوب ماننے کے نوبت آئے گی جب دونوں حکمیں میں ایسا ٹکراؤ ہو کہ جب تک ایک کو ختم نہیں کریں کہ دوسرے پر عمل ممکن نہیں یا دونوں پر بیک وقت عمل کرنا چاہیں تو ممکن نہ ہو مثال ہے قبر کی زیارت کرنا جائز ہے یا ناجائز وہ تو ابھی جائز اب دو حکمیں اس میں ہیں قبر کی زیارت کرنا ممنوع ہے پھر ایک حکمیں آئے قبر کی زیارت کرنا جائز ہے ذرا بتائیے دونوں حکمیں پر بیک وقت عمل کر سکتے ہیں اگر اب زیارت کرنا جاتے ہیں تو ایک حکمیں خلاف ورزی آ رہی جس میں کہا گیا کہ مت کرو اور نہیں کرنے یا ناجائز دوسرے حکمیں خلاف ورزی آ رہی ہے جس میں کہا گیا زیارت کرو ایسا کوئی شکل ہے کہ دونوں پر عمل ہو جائے نہیں جب ایسی شکلیں نہیں ہیں کہ دونوں پر عمل ہو جائے اور دونوں میں ٹکراؤ ہیں تو پھر وہاں نسک ہو سکتا ہے لیکن اگر ٹکراؤ نہیں ہے تو پھر نسک کی نوبت نہیں آئے گی دونوں پر عمل کرنے کے صورت موجود ہے دونوں پر عمل کیا جائے گا پاسنگ میں آگئی تو تعارض ایسا ہونا چاہیے جس پر بے ایک وقت عمل کرنا ممکن دوسری شرط اَن يَكُونَ الْحُکْمُ الْمَنْسُوخُ ثَابِتًا قَبْلَ ثُمُوتِ حُکْمِ النَّاسِخِي کہ منسوخ والا حکم یعنی منسوخ جو کہتے ہیں جس کو ختم کر دیا گیا منسوخ والا حکم ثابت ہو ناسخ والے حکمے سے پہلے یعنی کہا جاتا ہے ایک حکمے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ناسخ ہے یہ منسوخ تو جس کو منسوخ کہا جا رہا ہے وہ منسوخ والا حکمے پہلے آیا ہوا ہو اور جس کو ناسخ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے والے حکمے کو مٹانے والی دلیل یہ ہے تو اس کا یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ بعد میں آئی ہے اور منسوخ والا حکمے پہلے آئے ثابت ہونا چاہیے بلا ثبوت کے جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہوگی کہ ایک پہلے کا ایک بات کا ہے تب تک نسخ نہیں ہو سکتا یعنی اگر کوئی ثبوت نہیں مل پا رہا ہے کہ یہ حکمے کب کہا یہ حکمے کب دونوں میں ٹکرا ہوئے تو جب تک اس بات کی دلیل یا ثبوت نہ مل جائے کہ منسوخ پہلے کا حکم ہے ناسخ بات کا حکم ہے تب تک نسخ نہیں ہوگا بات سمجھ رہے نا ثابت ہو دوسرا کہ ثبوت اس کا پہلے مل لہا ہو یعنی ایک حکمے پہلے آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کی زیارت نہ کرو ٹھیک دوسرا حکمے آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر کی زیارت کرو ابھی میں بتاتا ہوں دو حکمیں ہو گیا دونوں پوزٹ ہے اب جہے ابھی جو آه فی الحال جو مسئلہ ہے کہ جو زیارت نہ کرنے والا حکم ہے اس کو کہا گیا کہ یہ منسوخ ہو گیا جس میں منع کیا گیا اس کے بارے میں کہا گیا کہ منسوخ ہو گیا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیارت کرنے والا فضو روحہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ زیارت کرو یہ ناسخ بن رہا ہے ٹھیک تو منسوخ قوم زمانہ گیا جس کو جس میں منع کیا گیا تھا قبر کی زیارت کرنے کو اور ناسک اس کو مانا گیا جس میں قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دی گئی تو اب یہ دو حکمیں آ گیا ایک کو ناسک مانا جار ایک کو منسوق مانا جار یہاں پر ایک چیز ہے وہ یہ کہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ناسک جو ہے وہ بعد میں آیا ہو اور منسوق پہلے آیا ہو اور اس کا ثبوت چاہیے صرف کہنے سے نہیں بنے گا معاملہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ بات کیا وہ پہلے کا ہے ہاں وہ ابھی آئے گا وہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ منسوق پہلے کا ہے اور ناسک ناسک لوگ کہتے ہیں نا فردر منسوق ہو گیا پہلے تھا اب نہیں ہے ہے نا تو وہی چیز مانگی جائے گی انشاءاللہ بھی بات اس پر آئیں گے دلیل دیکھئے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ پہلے کا ہے یہ بات کا اس کی دو ذریعہ ہے معلوم کرنے کا کہ پہلا والا حق بنسوق کا حق میں پہلے کا ہے اور ناسک کا بات کا ہے دو ذریعہ ہے معلوم کرنے کا پہلا ہے بن نتق کسی آیت میں یا حدیث میں اس کو ذکرے کر دیا گیا کہ پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا آیت یا حدیث کے اندر اس کا ذکرے آ ہی گیا ہے اور اسی سے سمن میں آ رہا ہے کہ منسوق والا حق میں پہلے کا ہے اور ناسک والا حق میں بات کا ہے ایک دلیل دیکھئے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں سورہ انفال میں مشرقین سے جب مقابلہ ہو جائے تو اس میں ذکر یہ کیا ہے کہ کتنے مشرق ہیں کہ ان کے مقابلے میں اگر آپ کو ٹکرانا پڑے تو میدان نہیں چھوڑ سکتے ٹکرانا ہی ہے اور اس سے زیادہ ہو جائے تو آپ کو وہاں سے نکلنے کے اجازت ہے بتانے کے ہمارے سے اتنے سارے آگئے تو ہمیں کیا کروں بھاگ دوں تو کب کب اجازت ہے کہ آپ ان حالات میں اگر مقابلہ نہ کرسے تو پیچھے ہٹ جائیں کب تک مقابلہ کرنا ڈٹے رہنا ضروری ہے ورنہ گناہ کا کام ہوگا ٹھیک اللہ رب العالمین دو آیت کریمہ لگتار ہیں اللہ رب نے فرمایا اے نبی اے نبی مومنوں کو آپ قتال پر اُبھارئیے اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ سَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِيَتْئِينَ اگر ان میں سے بیس کتنا بیس مسلمان ہیں سابیرونَ ڈٹے رہنے والے ہیں تو یَغْلِبُوا مِيَتْئِينَ کتنے پر غالب آ جائیں گے دو سو اب آپ بیس کے مقابلے میں دو سو اگر ہوں تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ غالب آ جاؤ گے اس کا ملدب ہوگا کہ اگر بیس ادھر ہیں دو سو ادھر ہیں تو بھاگنے کا اجازت نہیں دی جائے گی ٹھیک اب بتائیے بیس کے مقابلے میں دو سو ہیں تو ایک کے مقابلے میں کتنے آئے دس مہت کمزور ہے آپ لوگ کے دس تب یہاں سے ایک مسئلہ ثابت یہ ہوا کہ اگر ایک مسلمان مقابلے میں دس کافر ہیں تو اس مسلمان کو مقابلہ کرنا چاہیے میدان جنگ نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک حکم تھا اگر کوئی اس حالت میں جاتا ہے واپس تو اس کو ہی مانا جائے گا کہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے آئے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت کے اندر ٹھیک آگے اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکرے کیا وَيَكُمْ مِنْكُمْ مِيَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّمْ قَوْمُ لَا افْقَهُونَ اور اگر ان میں سے سو ہوں اور ادھر ایک ہزار ہوں ادھر سو ادھر ایک ہزار تو اس صورت میں بھی وہی بات ہے کہ ایک کے مقابلے میں دس تو پہلی آیت کریمہ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک کے مقابلے میں دس ہونا شاید دس اگر ہیں تو بھاگنے کے اجازت نہیں ہے ڈٹے رہنا ہے ہو گیا اللہ تعالیٰ دوسری آیت کریمہ فرماتا ہے الان خفف اللہ عنکم کیا کہا اب اللہ رب العالمین تم سے تخفیف کر رہا ہے حکم کو حلقہ کر رہا ہے وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفَاوَ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری بھی ہے فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِيَةٌ سَابِرَةٌ يَقْلِبُ مِيَةٍ پس اگر تم میں سے سو ہوں اور ادھر دو سو ہوں تو یہ سو دو سو پر غالب آ جائیں گے سو کے مقابلے میں دو سو ہوں تو غالب آ جائیں گے اب یہ تخفیف ہو گئی سو کے مقابلے میں دو سو کی اجازت دی جا رہی ہے تو ایک کے مقابلے میں کتنے آئیں گے صرف دو صرف دو پہلے کتنا تھا دس اب دو یعنی دو ہوں تو بھاگنے کی اجازت نہیں تین ہو جائیں تو حالات کے ادبار سے فیصل لیا جائے گا وَعِيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَقْلِبُوا اَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور اگر تم میں سے ہاں ٹھیک تم میں سے اگر سو ہیں تو دو سو پر ایک ہزار ہیں تو دو ہزار پر غالب آ جائیں گے ٹھیک بِإذنِ اللَّهُمْ أَلْلَّهُمْ أَسْسَابْنِينَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو یہاں دو حکم آیا کہ نہیں آیا پہلے سمجھئے دو حکم آیا ایک پہلا حکم تھا کہ ایک کے مقابلے میں دس ہیں تو بھاگنے کے جازت نہیں دوسرا کیا ہے ایک کے مقابلے میں دو تو اب کہا جاتا ہے جو ایک کے مقابلے میں دس والی بات تھی جو دس والا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا ناسیخ کونسا ایک کے مقابلے میں دو والا ٹھیک اب یہاں دوسری شرط جو ہمارے تھی جس کے لئے مثال پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ناسیخ ہے وہ بعد میں آنا چاہیے جو منسوخ ہے وہ پہلے آنا چاہیے تو یہاں ناسیخ بعد میں ہے کہ پہلے ہے بعد میں ترتیب کے ادبار سے کہ آیت نمبر اتنا پہلے ہے آیت نمبر ایسا ایسا نہیں چلے گا بہت سارے حکام ہیں کہ اس صورت میں قرآن کے آخری حصے میں آپ کو نظر آئے گا اور اس کا ناسیخ قرآن کے پہلے حصے میں نظر آئے گا تو ترتیب والی نہیں چاہیے کہ اس ترتیب سے ہے اس لئے پہلی والی جو آیت وہ منسوخ میں دوسری والی آیت جو اس کو ناسیخ قرآن ترتیب نہیں وہ قرآن کی ترتیب ہے وہ نزول کی ترتیب نہیں ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین قرآن کا یہ حصہ نادل کیا تو اس کو پہلے مقام پہ دینا چاہیے اگر ایسا آ جائے تو سورہ علق کو کہاں رکھنا چاہیے سب سے شروع میں تو وہ قرآن کی ترتیب ہے یہاں حکمی کے نزول کی ترتیب چاہیے اسی آیت کریمہ میں ایک لفظ آئے الان خفف اللہ عنکم کیا مفہوم ہے اس کا اب اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف کر رہا ہے اس کا ملدب اس سے پہلے کوئی حکم ہے جو اس سے بھاری تھا اور وہ پہلی آیت کریمہ میں موجود ہے کہ ایک کے مقابلے میں دس بھاری حکم تھا اب اللہ رب العالمین آپ کے لئے تخفیف کر رہا ہے یہی الان خفف اللہ عنکم یہ لفظ دلالت کر رہا ہے کہ جو منسوخ ہے وہ پہلے آ چکا ہے اب جو دیکھنے کیا جائے گا یہ ناسخ بنے گا یہ بعد میں آ رہا ہے تو ہماری جو دوسری شرط ہے نسخ کی وہ کیا ہے کہ منسوخ پہلے ثابت ہو اور ناسخ بعد ثابت ہو ناسخ کا ثبوت بعد میں ملے کہ یہاں یہ بعد میں آیا ہوا ہے ایسی ایک مثال اور ہے اللہ رب العالمین پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومثل ذلك قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا یہ مشہور روایت ہے کیا ترجمہ ہے جس میں تم کیلئے رہنا کہ ایک ہوں میں منع کرنے کا پہلے تھا میں نے منع کیا تھا لیکن اب زیارت کرو تو اس میں پتا چلنا ہے نا کہ منسوخ والا حق میں پہلے ثابت تھا اور ناسخ والا بعد میں سمجھ گئے نا تھی دوسری شرط ہے کس بات کی شرطے کی نسخے کی کین منسوخ پہلے منسوخ کا ثبوت پہلے ہو اور ناسخ کا ثبوت بعد میں تو اس کو معلوم کرنے کے ایک ذریعہ کیا تھا نتق کہ آیت کریمہ میں یا حدیث میں اس طرح کا کوئی لفظ آ جائے جو بدلہ دے کہ منسوخ والا حق میں پہلے کا ہے اور ناسخ والا بات کا ہے ایک دوسرا دریعہ ہے جس کے دریعہ سے اس ترتیب کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ منسوخ پہلے کا ہے اور ناسخ بات کا ہے وہ ہے بالتاریخ کس سے تاریخ سے وَهُوَا أَنْ يُنْقَلَ بِالْرِوَایَةِ وَرُودِ الْحُكْمِ مُتَقَدِّمًا عَلَى وَرُودِ الْحُكْمِ الْآخَرِ اَنْ نُتْقُ ہم سیدت کو پڑھتے ہیں اور جو دوسرا والا حکم ہے ایک راویہ ایسے ہیں جو شروع سے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور ایک راویہ ہے جو بعد میں اسلام قبول کی ہیں تو یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا اب سنا کا کہات اس کا ملدب یہ ہے کہ اللہ کے ملدب میں شریک رہے ہوں گے اللہ کے نبی ملدب میں تو اب اس سے ہی اندازہ لگایا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی ملدب میں شرکت کب سے کیا ہوگا اسلام لانے کے بعد ہی کیا ہوگا تو اس کے دریا سے بھی تاریخ تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے اور ناسخ و منسوخ کی تعین کرنے میں مدد ملتی ہے تو بہرحال یہ دوسری شرطیں ہیں کہ ترتیب معلوم ہونی چاہیے کہ منسوخ کا حکمیں پہلے ہیں اور ناسخ کا حکموں بات کا اگر یہ ترتیب نہ پتا چلے اگر یہ ترتیب نہ پتا چلے اور دونوں حکمیں مخالف ہیں دونوں پر بے ایک وقت عمل نہیں کیا جا سکتا تو نسخ کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ منسوخ ہو گیا کیا شک لوگو ڈھوننا پڑے گا لیکن بغیر ثبوت کے کہ یہ ناسخ پہلے کا منسوخ بات کا ہے اس پر نسخ دعویٰ کرنا درست ہو نہیں ہوگا تیسری شرط ہے اَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ شَرْعِيًّا جس حکم کو ختم کیا جا رہا ہے وہ شرعی حکم ہونا چاہیے یعنی شریعت سے وہ ثابت ہو دلیل سے وہ ثابت ہو اَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ قَدْ ثَبَتَ بِخْتَابِ الشَّرْعِيًّا یعنی جس حکم کو منسوخ مانا جا رہا ہے وہ حکم کسی دلیل شریعت سے ثابت ہونا چاہیے اگر ایک حکم چل رہا ہے سماج میں ایک عمل چل رہا ہے لوگ اس کو درست سمجھ رہے ہیں اور پھر شریعت آ کر کے اس کو ختم کر رہی ہیں تو اس کو نس کے نہیں کہیں گے کیونکہ منسوخ جو ہے دلیل شریعت سے ثابت نہیں تھا مثال دیکھئے جیسے شراب پینا پہلے جائز تھا نہیں تھا جائز کا مطلب یہی ہے کہ جب تک ممانیت نہیں آئے گا تب تک جائز ہے آپ جانتے ہیں عبادت میں کیا سب منع ہے اللہ ہے جس کے اجازت دے دی جائے اور معاملات میں کیا سب مباہ ہے جس کو منع کر دیا جائے سوائے اس کے سمجھ گئے تو پہلے وہ جائز تھا پھر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نادل فرمائی دو چار مرحلے میں اور یہ ہوا کہ اب شراب حرام ہو گئی ہے نا تو اب پہلے شراب پینا جائز تھا ہم بولتے ہیں صحیح بات ہے تو کیا اس کو منسوخ بولیں گے کہ شراب پینے کا جو حکم جواز کا تھا وہ منسوخ ہو گیا اب جو ہے نا پینے والا حکم ناسخ بن گیا کیوں نہیں بولیں گے پینے کا حکم جو جائز تھا وہ کسی دلیل سے نہیں تھا اللہ رب العالمین کی کسی حکم سے نہیں تھا عادتاً تھی تو اس کو ہم اب دیکھ رہے ہیں وہاں ایک حکم اٹھ رہا ہے نا پہلے جواز کا حکم تھا اب وہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے نسخ کی قیفیت تو بن رہی ہے لیکن جس حکم کو اٹھایا جا رہا ہے وہ دلیل سے ثابت نہیں تھا کہ اس کے جواز پر کوئی دلیل ہو اس لئے اس کو نسخ نہیں کہیں گے ایسے ہی زمانہ جاہلیت میں طلاق کی شکلیں تھی لیکن کوئی لیمٹ نہیں تھی طلاق دے دیئے ایک آدھ مہینہ پریشان کی پھر رجوع کر لیے پھر کچھ دن رکھے پھر طلاق دیئے پھر رجوع کیے پھر طلاق دیئے یعنی کوئی لیمٹ نہیں تھی شریعت نے ایک لیمٹ متعین فرمائی ہے کہ رجوع کرنے والی جو طلاق ہے وہ صرف دو اطلاق مہر رہ چھان یعنی ایسی طلاق جس میں بیوی سے رجوع کرنے کی اجازت ہے وہ صرف دو ہے اس کے بعد تیسرا اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو پھر رجوع کرنے کے اختیار نہیں اب زمانہ جاہلیت میں اس کی کوئی لیمٹ نہیں تھی طلاق تین ہے چار ہے پانچ ہے دے کے رجوع کر لیتے تھے اور اس وقت چل رہا تو درست سے بھی تھا کیونک چل رہا ہے اس حکمے کو شریعت نے منسوخ کیا یعنی اس حکمے کو محدود کیا ایک لیمٹ ملا ہے کہ صرف دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو انلیمٹیڈ تھی طلاق وہ منسوخ ہو گئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تھی وہ شریعت کے کسی دلیل کی وجہ سے نہیں تھی کہ غیر محدود ہے جتنا چاہو طلاق دو رجوع کرو طلاق دو رجوع کرو وہ شریعت سے نہیں تھا لیکن جواز تھا بہت سمجھ رہے نا اب اس کو محدود کیا پرانے کریم کے آیت اطلاق مر رچان تو اب یہ ایک نیا حکم ہے گویا کہ شریعت اس سلسلے میں اب پہلی بار نازل ہوئی ہے یا شراب کے بارے میں پہلی بار شریعت جو نازل ہو وہی ہے کہ شراب حرام ہے سمجھ گئے نا تو اس کو منسوخ نہیں کہا جائے گا منسوخ اس وقتے کہا جائے گا نسک اس وقتے کہا جائے گا کہ پہلے کسی میٹر میں شریعت کا کوئی حکم آ چکا ہے اور پھر اسی معاملے میں شریعت کا دوسرا حکم آیا ہے جو پہلے والے کے اپوزٹ ہے اور ایک دوسرے کے بعد کا ہے لہذا اب منسوخ مان لیا جائے گا پاسسنج میں آگئی چوتھی شرط ہے اَنْ يَكُونَ ثُبُوتُ الْحُکْمِ النَّاسِخِ شَرْعِيٍّ كَثُبُوتِ الْحُکْمِ مَنسوخ کی حکم ناسخ یعنی جس کے دریا سے منسوخ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بھی کسی شرعی دلیل سے ہو وہ بعد والا حکمیں بھی کسی شرعی دلیل سے ہو تب پہلا حکم منسوخ مانا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ سماج کے ادبار سے اس کے ادبار سے لوگوں نے منع کر لیا اور کہا وہ پہلا والا منسوخ ہو گیا سمجھ گئے نا یعنی دونوں منسوخ بھی اور ناسخ بھی دونوں دلیل شرعی سے ثابت ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو نسخ نہیں پایا جائے گا جزاکم اللہ و خیر بارک اللہ و فکر